آج ایک مہیلہ ویدھائیک اسکوٹر میں بیٹھ کر کے ویدان سبھا گئی یہ ویدھائیک اگر اسکوٹر میں آ رہی ہے تو یہ کون سے کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں کار میں آنا ہے بچے 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 اگر اس کے پاس کار نہیں ہے تو اس کو اسکوٹر میں آنے دینا چاہیے چلیے میری بات سن لیجی آؤ اور ایک منٹ سر اور اس ٹائم سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی پتلی بھائی آ رہی ہو یہاں کی امیلے نہیں ہو مینے ہو مینے ہو مینے مینے ہو موسیقی 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 دو نمبر کے گیٹ سے ایک ویدھائک جب سرو میں وہ چھن کر کے آئے تھے تو یہاں پر وہ چڑھ کر کے آئے تھے یہاں کے پورچ میں میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کہیں گے تو وہ دو نمبر کے گیٹ سے ویدان سبھا کے اس پورچ میں اس کتر میں آئے تھے ایک مہلا ویدھائک کو آپ سیادوں ہیں آپ ان کو بلوا لیے ان کو کیا پاہی میں ان سے بات کرنے کے لیے دو نمبر کے گیٹ سے ایک نمبر کے گیٹ سے ہمارے پرمک سچیو جی ان کو سمجھانے جا رہا ہے میڈم کا پہلا کوسٹن آیا ان کو آنے دیجئے چلی آپ کی تو کریں گے سر پرمک سچیو جی آپ جائیے بات کر بھی نہیں سکتا آپ کر دیجئے میڈم ڈاکتر ریڈو جو گی مانی پنچائت مانتری جی سے جاننا چاہوں گی کی ورش دو ہزار دو ہزار اکیس کے دوران ویبھاگ دوارا پردیش میں کتنے آواز سوکرط کیے گئے مانی ادیج مہدے دو ہزار بیس اکیس میں ایک لاکھ ستنا ہزار آٹھ سو ستنا ہیس آٹھ سو چوبی چودہ آواز سکرط کیے گئے مانی ادیج مہدے اسی پرشنو تری میں ڈاکٹر مانی ڈاکٹر رمن سنگھ جی کے پرشن کرمانک بارہ میں جواب دیا گیا ہے کی سات لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو نینیانبے آواز سکرط ہوئے جسے کیندر سرکار کی رورل منسٹری نے بار بار دشا نردیش ای سی ایس کو دینے کے بعد اس کی مانیتا صحیح نہیں تھی اس لئے اسے نرست کر دیا گیا ہے کیا آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہے مانی اندرج مہد ہے دو ہزار انیس بیس میں جو لکش اندردھاری کیا گیا تھا اس میں راجعانس کی راسی نہیں دیے جانے کے کارن اس کو منتری منڈل کی بیٹھک ایک دو دو ہزار بائیس کو منجوری مل چکی ہے جس میں سات سو ترسٹھ کروڑ کا راجعانس دینا ہے اس کے بعد یہ انیس بیس کہو گا اور اس کے بعد پھر آگے کی کاروائی ہوگی آپ کا اور کوئی پس میں نے ایک پریشنے اور کیا تھا کہ میری ویدھان سبھا میں ایک ہزار نو سا نو سا نو سا انیاسی گھر پردھان منتری آواز سیکریت ہوئے تھے پرنٹو ابھی تک جب سے یہ یوجنا شروع ہوئی ہے ایک بھی پون نہیں ہوئے ہیں اور بیلاسپور جیلے میں چھ ہزار چھ سو انکیانبے آواز سیکریت ہوئے تھے ویبھن وکاس خندوں میں تو اس میں کتنے بنے ہیں اور ان کی کیا پرگیتی ہے کرپیا بتائیں مانی ادیج مہدے اتر میں لکھا ہوا ہے اس میں سے بنا نہیں ہے اور کارن میں نے بتایا کہ راجانس کی راسی جو پورتی نہیں ہو پائی تھی اس کے کارن نہیں بنا ہے اب وہ منتری منڈل کی بیٹھک میں تیہ ہو گیا ہے اور انمتی رولر ہاؤسنگ کارن پرشن کو دی جا چکی ہے اور ٹینڈر فلوٹ ہو گیا ہے وہ پیسہ آنے کے بعد کر دیا جائے ٹھیک ہے دن نمات راجمند بن جام مانی ادیج مہدے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بیٹھ جاؤ نیتا جی بات کر رہا ہے مانی ادیج مہدے راجانس نہیں دیے جانے کے کارن میں یہ آواز نہیں بنا منتری جی بتار ہے کہ ابھی اس کے پرکریہ پوری کر رہے ہیں یہ انیس سے لے کر کے بیس اور اکیس کا بھی ہے تو بیس اکیس کا جو سوکرد کیے گئے ہیں جس کا کارپرارم نہیں ہوا ہے اس کے پہلے جو اپون اس کا کارپرارم نہیں ہوا ہے اس کے کل کتنے راسی ہے جو راجس سرکار کو دینا ہے اور کل کتنا کینڈرہ کو دینا ہے اور کب تک یہ پور کر لیے جائیں گے مانی ادیج مہدے انیس بیس کا سار سا تیرسرک کروڑ جو منتری منڈل سے منجوری ہو چکی ہے پرکریہ میں ہے اب بات آتی ہے بیس اکیس تو بیس اکیس میں جو راجانگ کے اندرانگ سے بارہ سو کروڑ راجانگ آٹھ سو کروڑ اس کی بھی پرکریہ چل رہی ہے اور جس پرکار کی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ واپس ہو گیا اس کو لینے کے بھی پرکریہ پرانم ہو چکی مانی ادیج مہدے یہ محکم ماملہ اس لیے ہے یہ کو تیار ہے آتر کے لوٹ رہے میں سمجھتا ہوں منتری جی کو اس کو یعن دے کر کے سارے گریبوں کا مکان بن جائے کیونکہ یہ یوجنا 2022 کے بعد میں بند ہو جائے گے اور 36 گڑ کے لوگ اس سے ونچیت ہو جائیں گے اور یہ ونچیت ہو گے تو کیونکہ سرکار کے لپروہی کے قرن یا سرکار کے دینی استحتی کی قرن یا ان کے راجانس نہیں دینے کے قرن میں یہ استحتیتی بن رہی ہے تو ایک بار آسوست کریں کہ 2022 تک کے جو سوکریت کیے گئے ہیں وہ سارے پردیس کے گریبوں کو ملے گا یہ میں آپ سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں مانی ادھر مہدے اب یہ 2022 تک کی کوئی بات نہیں رہ گئی ہے اس کی 2024 تک کے لیے اس یوجنا کو بڑھا دیا گیا ہے دنیوار راج منجم مانی ادھر مہدے مانی مندری جی کا جواب آیا ہے میڈیکل کالیز ڈیمراپال میں ایک سو پانچ پچ سوکریت ہے اور جس میں ایک سٹھ بھرا ہوا ہے چمالیس رکھت ہے مانی ادھر مہدے میں جاننا چاہتا ہوں ورس 2021 2021 میں راجز میں کتنے ڈاکٹروں کی سیدھی بھرتی ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کو میڈیکل کالیز میں پدست کیا گیا ہے مانی ادھر مہدے راجز کا پرسن نہیں ہے باقی جی سستان کا پرسن ہے اس میں بقیدہ اتر میں لکھا ہوا ہے میں ان کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں سر مانی ادھر مہدے مانی ادھر مہدے یہ بستر سنبھاگ کے بستر واسیوں کے سواستے سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور یہ بستر سنبھاگ میں مہتر ایک میڈیکل کالیز ہے اور وہاں ڈاکٹروں کی کمی رہنا یہ دربا کے جنک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں جتنے پد رکھتے ہیں ان کو جلدی سے جلدی بھرا جائے اور وہاں پہ جو چھے ڈاکٹروں کا استنادرن کیا گیا ہے ان کو یتھاوت وہی رکھا جائے چلیے دونوں پرسن کا جواب دے دیجئے پرسن کا جواب تو لکھت میں سب پورا دیا جا چکا ہے لیکن معنی شدتی جو چنٹا ہے تو میں سنبھتی پی بھاگ کو اس بارے میں نردیشت کروں گا کہ اس کا نیرہ کرن کرائیں معنی ادھاک شمود ہے اتنا بڑا بستر میں ایک میڈیکل کالیز ہے اور وہاں کیا معنی منتری جی سے میں جاننا چاہتا ہوں وہاں کیا نیرو سرجن کا پد سوکریت ہے اگر پد سوک نہیں ہے تو کیا پد سوکریت کر کے اس کی بھرتی کی جائے گی کیا آئے دن بستر میں نقص لی گھٹنا ہے گھٹتی ہے اور وہاں کیول میڈیکل کالیز ریپر سنٹر بن کے رہ گئی ہے اس لئے وہاں نیرو سرجن کا ہونا بہت ہی ضروری ہے مانی ادھاک مہت ہے منو روگ اوام ریڈیو ڈیاغنوسیس کو چھوڑ کر انہی سبھی بھاگوں میں ویسے ویسے حصہ کی اپلاب دیں مانی ادھاک مہت ہے یہ بہت ایمپارٹنٹ یہ پوچھے ہیں آپ تو بول دیں گے ٹھیک بات ہے آپ تو ابھی پراباری منتر ان کے طرف سے چارج میں جواب دیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو چھے ٹرانسفر ہوئے ہیں اسے آپ کیوں کیے اس کو نرس کر دیں گے کیا تاکہ بستر جیسے سمیدن سی جگہ میں وہ ڈاکٹروں کی بھرتی رہے اب اس کو پراباری منتر کیسے بتا پائے گا مہرار نہیں پر یہ تو بول دیں کہ ہاں ہم اسے بچار کریں گے سلیے مر کام جیے مانی ادھر جمود ہے آلیڈی چوالیس پت رکھ تھے اوپر سے چھے ڈاکٹروں کو آپ نے کانکر میڈیکل کالج میں کیا ہے میرا مانی ادھر کہ ارے آپ کو تو خلق پر سو میں آپ کے مادیم سے نویدن ہے آپ کے کچھ چل تھوڑ جی ہے مانی ادھر کہ مانی ادھر کہ میں آپ کے مادیم سے نویدن ہے ان چھے ڈاکٹروں کو وہاں پدست کیا جائے کیونکہ کی کیرل پرانچ سے بھی بڑا بستر رہے تو آپ وہاں کے وہاں کے باچیوں کے ساتھ انیائی نہ کریں میں یہ نویدن اچھا یہ میڈیکل کالج دیپرا پارا اور میڈیکل کالج جی اسی وہی کے چھے ڈاکٹر جی کانکر وہاں ٹرانسفر کر دیا تھوک میں تھوک میں مانی ادھر جی چھے ڈاکٹروں کو میڈیکل کالج کانکر میں کیا گیا ہے نہیں نہیں دیپرا پارا میں دیپرا پارا ہے کانکر میں الگ ہے سرکڑنا ٹائپ کا نہیں نہیں کانکر میں الگ میڈیکل کالج ہے ہاں نیا جو بنایا ہے تو چھے ڈاکٹروں کو مانی ادھر جی وہاں پہ کیا جائے نیویدن میں چالوں ہو گیا ہے آپ اس کو ان کی چھنٹا کو دیکھتے ہوئے گمیرتا پوروک اس کو مانی ادھر موضے میں آپ کے مادیم سے چاہتا ہوں آئے دن وہاں نکسلی بلاسٹ ہوتے رہتا ہے نیرو سرجن کا پہ سوکریت نہیں ہے وہ پہ سوکریت کر کے اس کی پہ ستاکھ کروا بلکل بلکل شیورت جی شرما مانی ادھر موضے مجھے مانی مانتری جی کا سنسوذیت اتر ملا ہے سنسوذیت اتر مانی مانتری جی نے کہا ہے کہ چار ورسوں سنسوذیت سرکاری کل ساسکی سیوان کے اوپر ماننی نیتا پرتپکش جی کا اور میرا دونوں کا پرشن تھا اور ماننی مکھی مانتری جی نے کل اپنے اتر میں بتایا تھا کہ اسی سترہ ودھی میں جو اس پرشت کی سترہ ودھی اسی پیرڈ مکھی مانتری جی سہیں بول رہا ہے کیا آپ سہیں بول رہا ہے پہلے یہ کلیر ہو جائے ماننی ادھیکش مہدائی سیورت انشرمہ جی بہت وریش ساتھی ہیں ہم لوگوں کے بہت ماننی بیدوان بھی بہت بدوان ہے ماننی ادھیکش مہدائی جو پرشن انہوں نے کل پوچھا تھا اور آج جو پرشن پوچھا ہے اسمیں سمی کانتر ہے ابھی انہوں جو پرشن پوچھا ہے وہ سترہ آٹھارہ انہی سترہ آوڈی پر پوچھا ہے اور کل جو انہوں نے پرشن کرا آیا تھا وہ بسمبر 2018 سترہ پوچھا تو دونوں پرشن میں آٹھ مہنے کا انتر ہے تو آپ سمی انتر آپ کو آکڑی میں دکھے گا آپ میرا پرشن پڑھ لیجیے آپ جو بول رہے ہیں وہ ماننی کاؤسک جی کا پرشن تھا انہیں جنوری 2019 سے پرشن کیا تھا اور میرا جو پرشن تھا میں نے 18 1970 کا پوچھا تھا آپ کلیر کر لیجیے آپ بولیں تو پرشن کی کا پی چلی آپ کا جو نیا کو پوچھے نا نیا پوچھے جی کہ سرکار کی اور سے جب بھی جواب آتا ہے تو منتریوں کے جواب میں انتر آجاتا ہے مکھے منتری جی کا جواب کچھ ہے مانی روزگار منتری جی کا جواب کچھ ہے آپ سب جانتے اس کے بات بھی کیوں پھر پات پات اب مانی منتری جی نے مجھے بتایا ہے کہ روزگار جی نے 13,709 23,430 کل ملا کے 37,000 لوگوں کو نے روزگار دیا ہے اس چار سال میں پر دیکھ 2018 میں ان کا پنجیان تھا 23,10,678 اور 2019 میں ان کا پنجیان ہو گیا مانی عدد جی 21,19,356 مانی 1,99,325 پنجی کری بیروزگار کا پنجیان ریپیٹ نہیں ہوا ویسے ہی 20 میں یہ اور گھٹ کے تم ہو گیا رہے ہیں کیا ساس کی نوکری میں جاتے ہیں آوزن بڑھتے ہیں تو روزگار کرے لے کا پنجیان آوزشک ہے تو کبھی سویسے بیروزگار جات کی پنجیان کم ہونے کے کارن کی ہے مانی عدیقش مہد ہے جو میرے اتر ہے اس میں 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 کلیرلی کہا ہے کہ روزگار جو ساس کی چھیتر میں ہے اس میں کتنے روزگار ملے جو نیجی چھیتر ہے اس میں کتنے روزگار ملے اور سوہ روزگار کی ستھتی کیا ہے ان سب کو آپ ملائیں گے تو آنکڑ 4 63 000 کے آس پاس پہنچ رہا ہے اور اگر روزگار کارنے کا اگر آپ آنکڑ بھی دیکھیں گے تو پچھلے 5 سال میں لگ اتنے آنکڑے کم ہوئے تو یہ مائچ ہو رہا ہے حالا کی روزگار کارنے کارنے میں ایسا کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ کوئی جس کے پاس روزگار ہے وہ اپنا ریپیٹ نہیں کرا سکتا یا کوئی ریڈنڈنسی ڈیٹا وہاں نہیں ہے ایسا کہنا اچیت نہیں ہوگا لیکن یہ آنکڑہ اگر آپ دیکھیں تو وہی آنکڑے کے ساتھ جو ہم نے ابھی پرستود کیا آپ کو اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے میرے پاس صاحب جو اگر مانی عددیق جی لگا تار پنجین کی سنکھیا گھٹ رہی سرکار روزگار دے نہیں رہی پاک یہ جانس تو کم میں تو بول رہا ہوں ڈاپٹر صاحب میں آپ کو سیر وطن دییا میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ٹوٹل ہم نے جو اپتر آپ کو دیا ہے اس میں روزگار ساسکی چھتر میں روزگار نیجی چھتر میں اور سواروزگار کی ستھی آپ کو بتایا گیا ہے اگر اس آکڑے کو آپ جوڑیں گے تو یہ لگ بھگ میچ ہو رہا ہے آپ کے روزگار کاریلے کے آکڑے کے ساتھ آپ اس کو اچھے دیکھ بھروایا ہے لوگوں سے ان کے آدھار نمبر کے حساب سے تاکی ایک کلیر کٹ ہمارے پاس ڈیٹا رہے اس کے لیے ہم نے جیلا پرساسن کو کہا کی آپ سیل ڈکلیر فارم بھر جن جن لوگوں نے فارم بھرا ہے کسی کو جبرجستی نہیں کیا گیا لیکن جن لوگوں نے یہ فارم بھرا ہے اس آنکھڑوں کے آدھار پر یہ بتایا گیا ہے اور جن لوگوں نے اس فارم کو بھرا ہے اس آنکھ اس کا ڈیٹا لیٹے ہوئے ہم نے یہ شوکیا ہے مانی آج سن آکر جی یہ سورجگار کے لیے آپ نے کہا کہ سیل لوگوں نے فارم کو پریبھاسط کر دیجئے کم سے دیکھئے سورجگار جس نے اپنے آپ کو سورجگار کہا ہے یہ سیل فارم ہے لوگوں نے اپنے آپ بھرا ہے تو جو بھیکتی اپنے آپ کو سورجگار کی سرینی میں اپنے آپ کو مانا ہے اس میں فارم بھرا ہے اور اس آنکھڑے کو ہم یہ کھالی یہاں آکڑا بتا دیا گیا کتنے لوگوں نے بھر کے دیا آج کس کس جلے میں کتنے لوگوں نے کیا یہ کس اس طر کے لوگوں کو placement کرتی ہے کیونکہ دیوگی نیتی میں 36 گڑ کے لوگوں کو کتنے پرتی سار کس کس اس طر کے پد میں لیے جائیں گے یہ تیہ تو 36 گڑ میں کون کون سی کمپنی وں سیلپ ڈکلیئر فارم ہم نے جو بھروایا ہے وہ ابھی ہمارے پورٹل پہ ہے اور اس کو ہم بہت جلدی ابھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کو پبلک بھی کر دیا جائے گے اگر آپ چاہیں تو میں اس کا ڈیٹیل دے سکتا ہوں یہ ہے ڈیٹی پی ایس ڈیٹی کا ڈیٹا with their ادھار کارڈ نمبر اس میں اپس تھی دوسرا چیز بجائے پہ آج جی من من ریگا کا اس میں ڈیٹا آی سوری من ریگا آپ نے جو کہ پلیسمنٹ کا پلیسمنٹ روزگار کارے لے کے دوارہ کچھ جگہوں پہ پلیسمنٹ کیا جاتا ہے اور یہ open پیپر میں چھپتا ہے اس میں لوگ اپس تھی ہوتے ہیں اور اپنا دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں جو جو نوکری یا لگتی ہیں وہ بھی پیپر میں چھکتا ہے اس بیسائی کا ادھار پر اس کو لیا گیا ہے پلس جن لوگوں نے نیزی چھتر میں سیل ڈیٹ دیکلیر کیا ہے کہ ہمیں نیزی چھکتر میں نوکری ملی ہے یا ہم کام کر رہے ہیں ان دونوں کو جوڑ کر اس کو پرس پرس کمان چار عجی چناغر جی میں آپ سے سوڑا سا سن رکھان چاہوں گا تین میں چار میں چار میں چار میں تین میں نہیں پوچھتا اس ویسے میں ماننی ادھی چھ مہدے بہت دین سے پرس ہم کر رہے ہیں آج سی یوک سے یہ ترانکیت میں تین سو سال میں آیا سب سے پہلے اس پرس کو لگایا نیتا پرتیپک جی نے کتنی راسی پنچائت گرامن کے سمجر وکاس یوجنہ یا سرکار بدلی واپس لی گئی تو اس میں اتر آیا کہ اس میں ساسن اسطر پر نرنے لیا جائے گا اس کے بعد اس کو میں نے پوچھا تو اتر دیا کہ کھل منگائی گئی راسی تین سو تئیس کڑور چمالیس لاک ہے چمالیس لاک ہے پنچائتوں میں اپیوک کی گئی راسی ایک سو کو بھی میں پرسن کیا تو اس میں بھی انہوں نے کہا کھل منگائی راسی تین سو تئیس کڑور چون تیس لاک بطا دیا اس میں پہلے میں چمالیس لاک بتا گیا تھا نا اس کے بعد بتا دیا گیا نئی سوری دونوں میں چون تیس چون تیس ہے اور ایک سو ایک بہتتر کھرچ ہوا یہ بتا گیا آج جو پرسن میں کھول منگائی گئی راسی ایک سو تیرہ کڑور پائنٹ تھری ایک کڑور اور پنچائتوں میں اپیوگ کی گئی راسی چھ بیس کڑور پہلے اپیوگ ایک سو ایک کڑور ہوا آج ایک سو چھ بیس کڑور ہوا پہلے 323 کڑور منگایا گیا اب ہی یہ کہہ رہے ہیں 113 کڑور منگا گیا اب اسی صدر میں یہ جانکاری دی گئی ہے تو اس میں ماننی ادھیکش مہدہ مجھے پہلے یہ جاننا ہے چاہے تو آپ میں سارے پرسنوں کو سارے اتر کو پٹل میں رکھ دیتا ہوں آپ کس میں چیز سہی ہے 313 کڑور منگوایا گیا وہ سہی ہے کہ 113 دسمل 38 کڑور منگوایا گیا یہ سہی یہ مہدہ یہ الگ سمیں جو بھی سنگتی ہے آپ پوری جانکاری میں دے دیں میں آپ کو سمپورن جانکاری دے دیں نہیں مجھے پرس نے کیوں کیا آپ نے پرس نے کیا تو جانکاری دے دی دی دے آپ کو بتا دو مانی مانی ماند جانکاری مانگ جانکاری دے نے بولتے ہم کو نہیں چاہیے تو کیا چاہیے آپ کو جب بھی نہیں کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے رہے آرہ رہدھے دادہ اور کللو دادہ میں نے بھئی احسا ہے کی کیا آپ جانکاری دینے ہیں بھائی بھائی پرس جتنا پرکار خواہی بھائی ماند بھائی 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 چاہ رہے وہ دونوں میتر ہیں بات میری بھائی چھپیس کڑو راس اوبی کی گئی ہے کی راسی کو سنچنالے میں جما کرنے کے لیے کہا گیا جو چھانسی کڑور ہوگئی نا اس کو اب اس کے بات ایسی کے پریsisٹ میں لکھتے ہیں کی کسالے میں جما کرنے کے لیے کہا گئی اسی کے پریسٹ میں لکھتے ہیں کی سنچنالے میں واپس منگ آئی گئی ہے ساڑھیں تین سال ہو گئے ایک بار کسالے میں جما کرنے کا دیس ہوا ہے بول رہے ہیں آج کے ہی اس میں اور آج ہی بول رہے ہیں کہ سنچنالے میں جمع کرنے کے لئے کہا گیا ہے تو دونوں میں کون سی بات ست کہیے بتائیے مانی ادھج مہدہ یہ پتر ہے بارہ چار دو ہزار سترہ کا مند یوجناؤں کی سیس راسی بیاد سہیت واپس کرنے ویسیع یدی آپ کہیں تو پورا پڑھ کے بات کریں میں نے تھوڑا سا پڑھ دیدی اتصال سمبندی جلہ پانچائتوں میں راسی اپلپد ہے اس میں ان مدہوں میں جمع راسی کے واج میں بینک کو دورہ دیا گیا بیاد کی راسی بھی سامیل ہے یہ پورے کو واپس جمع کرنا ہے جن جن بدوں کی راسی میں سامت ہوں یہاں مانی ادھج مہدہ میں نے یہ کہا کہ دو بات ہے راسی کو واپس سنچنالے میں مانگ آئی گئی اور ایک میں کہا گیا آج ہی کوسالے میں جمع کروائے نردیس آجائی کے پرست میں تو دونوں میں کون سی بات سہی ہے سنچنالے مانگ آیا ہے کہ آپ کوسالے میں پھر تیسرا پرست کروں گا آپ سے مانی ادھج مہدہ کوسالے میں جمع کرائے گئی بینک میں جمع کرائے گئی بند یوجناو کی راسی واپس جمع کرنا ہے کھل ملا کے بات یہ چلیے تیسرا پرست مانی ادھج مہدہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ راسی خرچ کی گئی راسی خرچ کی گئی بتا رہے ہیں اس میں قرود میں راسی خرچ کی گئی بتایا پچھلے ستر میں راسی کا علیک نہیں کہ کتنی راسی خرچ میں ایک خرچ کی گئی اور باقی کو جمع کر دی گئی اب اس پرسنے کے اتر میں پریششٹ میں بتایا ہے وہ راسی خرچ میں تین دساندگ چار چھے کروڑ ہی خرچ ہوئے بیس کروڑ کے آس پاس لگ بگ پاتن میں انہوں نے خرچ کی یہ ٹوٹل میں تین سو تیرہ کروڑ سے لے کے اسی کروڑ بھر بیائے ہوا ہے چھوڑیس کروڑ بھر بیائے ہوا ہے یادی تین سو تیرہ کروڑ مانے تو دو سو اسی کروڑ کی راسی لاتتا ہے یہ لوگ خرجی بگن کر کے اس میں برشتہ چاڑتی ہے اور آپ کو غلط جانکاری دیئے ہیں صدن کو اور اس میں وہ دو سو اسی کروڑ روپیہ ہے کہاں پر کوسالہ میں کتنی راسی ہے سنچڈالہ میں کتنی راسی سوہ تین سال میں جمع کی گئی اور وہ دو سو اسی کروڑ روپیہ ہے کہاں اس کی جانچ کی مانگ میں آپ سے کرتا ہوں یاد ماننی منتری جی اس کو بتانے کا کشت کرے تیک سو تیرہ کروڑ میں چھبیس کروڑ راسی بھیائے ہوئی ہے تو باقی ستیاسی کروڑ راسی کہاں ہے اور اس سے پہلے تین سو تیرہ کروڑ آپ نے واپس لیا اور ایک سے کئیس کروڑ روپیہ کھار چمتایا ہے تو دو سو دس کروڑ روپیہ راسی چلیے سنیے 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 دیکھئے یہ تو پربھاری میں پربھار میں ہیں آپ اس کو اتنا زیادہ علیہ دو گئے ہیں مانی ادھاک مہد ہے پرانے دو تین پرسنوں کا حوالہ دیکھیں دو تین الگ الگ آدیسوں کا حوالہ دیکھیں آپ جو بھی جانا چاہ رہے ہیں مجھے جانکاری میرے پاس پوری ویدھان سبھا میں آپ ادھیاکش ہیں مانی ادھیاکش مہد ہے آپ یہ دیکھئے کہ اسی ویدھان سبھا میں غلط جانکاری دی گئی اور میں سارے پرسنوں آپ نہیں ہیں تو پٹھل میں رکھ دیتا آپ پٹھل میں رکھ دیجئے جہاں سے غلط جانکاری آئی ہے میں اس پر جات کراؤں گا اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس کی ویدھاک کی سمیتی سے بلکل کراؤں گا جو بھی اچھیت ہوگا میں کراؤں گا آپ رکھ دیجئے سنگیتہ سنہ سنگیتہ سنہ بریجموہن اگرواز بریجموہن اگرواز آپ منگڑنٹ بات بولتے ہیں جب کام اس میں ہوا ہی نہیں ہے ارے سنو جی بریجموہن جی بریجموہن اگرواز بریجموہن اگرواز ہے پردیس میں کتنے ہمار لیپ سنچالیت ہیں اور کہاں کہاں پر سنچالیت ہیں اور اس میں کتنے پرکار کی جانت کس کس در پر کی جاتی ہے اس کی آپ جانکری دے دیں بہت چھوٹا سا پرسنے ساید اس کے باد نہیں کریں گے گلاپس آنے اتھیک ہے ہمار لیپ یو جنب بیس اکیس ہمار لیپ یو جنب بیس اکیس بائیس یہ جانکری پریششٹ آہ میں دیا گیا ہے نہیں ہے مانی ادھر مہد ہے ہمار لیپ جیلہ چکس سالہ پندری رائپور ایسے الگ الگ سبھی جیلوں میں ہمار لیپ کی یو جنب پرارم کی گئے جیلہ چکس سالے بھلو دو بجار بھاٹا پارا آپ آج سواست منتری جی کے بھی آپ میں دے رہے ہیں آپ یہ بتا دیں ہمار لیپ کتنے جگہ پر سنچالی تھے کھل کتنے سنچالی تھے کھل بتا دیجی مانی ادھر مہد ہے چھے جگہ سنچالی تھے آپ جہاں پریششٹ دیکھ لیں یہ بھی گلت جانکری دے رہے ہیں چلیے دوسرے مانی ادھر مہد ہے چھے جگہ سنچالی تھے کھل کتنی راسی ملی اور راجی سے کتنی راسی لگائی گے یہ مانی ادھر مہد ہے کوششن کا پارٹ نہیں ہی ہے کوششن کا ہی پارٹ نہیں ہے آپ دیکھ لیں کوششن پڑھ لیں چلیے بعد میں سپلیمنٹری کا اٹھر آدھر چھے دیں گے دیں گے اور تیسرا ہے کیا کوئی پرسند پرسند تو میرے بہت سارے آج آپ تیار ہوکے نہیں آئے کیونکہ ان کے بیہاپ میں بول رہے ہیں اس لیے میں اس پہ زیادہ ہاں اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ جلدی نپٹا دی جائے جڑا مانی مانتی جی اس بات کی جانکری دے دیں گے جو یہ ری ایجنڈ دوائی ہے یہ کس کس فرم سے خریدہ گیا اور کن نیموں کے تحت خریدہ گیا اور انتیس چھے تیرہ کو جو نردیج جاری کیا گیا ہے کیا اس کا پالن کیا گیا ہے کیا مانی اردیج مہدہ پرسند میں آپ دیکھیں گے تو کس کسے خریدہ گیا یہ ہے ہی نہیں اس میں ہے نہیں دیکھئے نا میں نے دیکھ لیا میں آپ کا پرسند پڑھ کے سنا دیتا ہوں ہمار لیب یو جنہ کی انترگرد 20-21-22 میں کس ری ایجنڈ کی کب 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 کتنی مہترہ کی مانگ پرابت ہوئی اور سی جے میں سی دورہ کب کب کتنی مہترہ کی آپ اردی کی گئی پرسند کام کے سمجھ میں سمجھت ہمار لیب میں برطمان میں کس کس ری ایجنڈ کی کتنی کتنی مہترہ اپلد ہے اور گاہ میں لکھا ہے کہ گیارہ چھے دو ہزار تیرہ کا ایک پتر ہے اس کا کیا نردیجوں کا پالن کیا گیا کہاں ہے نہیں ہے میں نے انتیس چھے دو ہزار تیرہ چھے پھر سے پوچھ لیجے گا اگلے آنے دیجئے ان کو چلیے دھنیواد محمتہ چندرہ کر جی اب آج پھلو لال جی مولے آج چھوڑ دیجئے ماننی ادیقش مہود ہے میرا پرشن ہے ماننی منتری جی سے کی جو بیائے راسی ہے ہمارے جیلے میں اس راسی کو کس خیل میں کب کب آئے ہو جن کیا اس کی جانکاری آپ کے مادیم سے جاننا چاہوں گی ممتہ جی آپ وہاں کیسے پہنچئے ہیں میرا سیٹ بدل گیا پچھلے ساتر سے بہت پیچھے تھا آج جی آج جی یہ سب تو آپ ہی کرتے ہیں پیچھے سے کونے میں ہو گیا ہوں اس کو بدلنا کہتے ہیں چلیے پوچھنے دیجئے ممتہ جی چلیے پرشکال کے بعد بات کریں جی بیائے راسی کی جانکاری اور جو راسی جیلے میں دی جاتی ہے وہ ہمارے جیلے کے لیے بہت ہی کام ہے جو درد ہے وہ پورے صدن کے سامنے آنا چاہیے آئے گا کل ہم نے مہلا دیوست منایا ہے اور مہلا دیوست کے دن چلیے نے اس کو بات کر لی جی کا بات میں کوششن ہے بھرک بات چلیے جی مان امیج پٹے لی آپ نے پرشنے سمجھ لیا جی ماننی ادھیکش مہد ہے تین لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو چھنسا ٹوپے کا بے کیا گیا ہے اور یہ بے بکاس خند ایبوم جیلا اس طریقہ اتصال آئو جن کرنے کے لیے کیا گیا ہے کن کن جن پردنیدیوں کے مادیم سے انسانسہ میں ہوتا ہے یا سیدھا بیباگ اس کو آئیو جن میں خرج کرتا ہے ادھیکش مہد ہے جیلا اور بکاس خند میں یوہاو سو منانے کے لیے ہر سال پیسہ دیا جاتا ہے اور اسی تاتمہ میں اس سال ہی دیا گیا ہے نہیں نہیں اس کو بیباگی خرج کرتے ہیں کسی کے انسانسہ پر کریا جاتا ہے یہ بیباگی خرج پننلا جی مہلے ماننی ادھیکش مہد ہے مہدے کی راسی بتائیں کھاتے میں دی گیا ہے اور پتے پردے کے پریبار کو کتنا دی گئی ہے مہدے کی راسی کی مہدے کی راسی پچاس ہیار روپے چیک چیک کی دورہ دی گئی ہے دھنیوار بہت اچھا بات سنترام نیدام دوسرا پرشن ہے ناور یہ دس دس ملتکوں کے آسیت پریبار کو ابھی تک سکرد کیا گیا ہے کہ نہیں اور آسی کب تک دی جائے گی ہے بتائیں اچھی سگرے دس میں سے جو اتر میں دیا گیا ہے اس میں سے آٹھ کے اور منجوری ہو گئی ہے دو باقی ہے وہ جات کے بعد وہ بھی ہو جائے گا سنترام جی نیدام ماننی ادھت مہد ہے میں کونڈا گاؤں جیلے میں راستی سواستہ میسن کے انترگت کل کتنا راسی پرابت ہوا اور کتنا خرچ کیے گئے اس سمن میں پرس نے پوچھا تھا ماننی منتری جی کے اتر میں آیا ہے کہ ورس دوہجار انیس اور بیس اور ایکیس بائیس اور ایکیس جنوری تکی سٹی میں پنچانوے لاکھ اور پینسٹھ ہزار پرسیچھن میں اور بھنڈارن میں خرچ کی گئی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ راسی جو ہے کون کون سے تاریخ کی ہوا ہے کہاں کہاں ہوا اور کیا پرسیچھڑ دیا گیا اس راسی کی سمن میں ماننی ادھت مہدے اس میں پورا چارٹ دیا ہوا ہے یہ ورس وار ہے اب اس کا تو کون کون سے تاریخ کو پرسیچ پرسیچھن دیا گیا اس کو آپ دیکھ لیجئے پرسیچھن میں دیا ہوا ہے تو اس میں تاریخ نہیں دیا پرسیچھن میں دیا ہے خرچ کا ویرر آئے دیا ہے پر کہاں کہاں پرسیچھن کیا گیا اس کا تو ٹیٹیل ہو گیا اور کس کارن سے پرسیچھن کیا گیا ہے میں وہ جاننے کے لئے لگا ہے وہ تو ایسی آٹومیٹک آ گیا ہے اس میں اس کو پرسیچھن پوچھنے سے کیا مطلب ہوگی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک پیسہ کہاں کہاں کس کارن سے خرچ ہو گیا ہے میں اصلی آئٹم کو جاننا چاہ رہا ہوں کہ کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ آپ نے کیوں بولا اصلی آئٹم کے بارے میں پرواری منطری نہیں بتا پائیں گے جب آئیں گے تو پوچھ لیجئے گا یہ تو سرال سے ادھج مہد ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ کون کون تاریخ کو آپ نے پنچانبے لاغ پیسہ ٹھجار پیسہ ادھج مہد ہے کہاں کہاں کون تاریخ کو اور کس ویسائے میں خرچ کیا گیا وہ بتا دیجئے وہ بہت کم ہے وہ تو یہ دی سمبھا ہوئے تو دیجئے نہیں تو ایک کو کس پر بلا جاننا چاہتے ہیں ماننے سروڑوں پرسیچن میں کہ کس کس آئٹم پر خرچ کیا گیا آئٹم کا الہم بتا دیں ٹھیک ہے بتا دیں گے آپ کو الگ سے آپ کس پر بلا جاننا چاہیے اور میں میرا دوسرا پرسن ہے اگر بتا رہا ہے دیکھ لیجئے یہ تو ادھج مہد ہے بہت سرال پرسن ہے کوئی زیادہ دکت نہیں ہے یہ تو آنا چاہیے جو بھی بنائے ہوں گے اس کا اترل اس میں آنا چاہیے میں تو یہی سے آسائے میں رہی ہے بیدان سوا میں ادھکاری لوگ ڈڑتے ہیں اور سرال پرسن نہیں کٹھن پرسنوں کے اتر دیتے ہیں اس لیے زیادہ سرال آپ پرسن کریں گے تو اس کا اترل نہیں ہی لگا کہ کیس کال میں ہوا کہاں کہاں ہوا ہے اور کس ٹی ٹی کو اور کیا پرسیشن دیا گیا یہ میں پوچھ رہا ہوں بہت چھوٹا سا کوئی بہت بڑا آکڑی والی بات نہیں کر رہا ہوں مانی ادھج مہد ہے بہت چھوٹا سا پرسن ہے اور سرال سرال اور چھوٹا سرال سرال ہی ہے وہ ابھی کٹھن کرنے کی کوشش ہے باقی سرال ہے اس میں یہ لکھا ہے راستی سواسٹ میسن کے انترگیت کونڈا گاؤں جلے میں انیس بیس بیس اکیس بائیس ایک تیس جنوری کی اسٹیتی میں کن کن راستی کارکروموں کے تحت کتنی راستی پرابت ہوئی اس میں سے کتنی راستی پرسکشن راستی کارکروم بھندارن کرائے ہیتو وہ کی گئی یہ پورا جانکاری دے دیا گیا ہے اب ایک منٹ اس کے بعد بھی یعنی مان لو تو آپ اور اسپیسی بھی کوئی بھی جانکاری چاہتے ہیں یا کوئی کاروائی کسی بھی پرکار سے چاہتے ہیں یہ ماننی منٹری جی کا اتر جو آ رہا ہے میں تو جان رہا ہوں کہ پرسکشن میں لکھا ہوا ہے کتنا لاغ روپے خرچہ ہوا اور کہاں ہوا یہ بھی تو جاننا چاہ رہا ہوا وہ آ جائیں گے اصلی منٹری تو بتا جائیں چلی دوسرا پرسن میں کر لیتا ہوں میں دوسرا پرسن میں کرتا ہوں کہ راسی سواستہ میسن کے اندرگت دو ہزار بیس میں پچیس کروڑ 63 لاکھ آیا بیس اکیس میں پہنتیس لاکھ پانچ کروڑ آیا ہے پانچ کروڑ پانچ لاکھ آیا ہے بیس اکیس بائیس میں آیا ہے چھبیس کروڑ 47 لاکھ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو راسی آیا اور اس کی کل خرچہ کتنا ہوا یہ مجھے بتا دیئے خرچہ کتنا ہوا اس راسی میں سدست جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو راسی آیا ہے اس میں کھایا کون ہے وہ بتا نہیں رہے جو راسی آیا اس میں کھایا کون ہے نہ بتا دی مانی ادیج مہد ہے مانی سدست نے جانکاری دی ہے آنے والے بتا رہے ہیں جو کون کھایا اس میں چلیے آج کمس کب دس پوستن تو جانے دیجئے اس میں انیس بیس کا غیر آسی پر سکشن میں اٹھالیس پائنٹ چالیس بیس اکیس میں چالیس پائنٹ چوبیس اور اکیس بائیس میں سات دسملو دو لاکھ ایسے پورا چارٹ ہے میں آپ کو اپلوٹ کراتے دوں گا جو پورا ہے چارٹ میرے پاس دیکھئے میں بتا رہا ہوں آپ کو گلت چانکاری جے رہا یہ اس میں دیکھ لیجئے ورس دو ہزار انیس بیس میں آپ کو چھبیس کروڑ اس میں اپنا بیس اکیس میں ایک ٹیس مروڑ چوانے دوڑوں چارٹ ہے اس میں کون چارٹ ہے پچیس لاکھ تیراسی کروڑ خرچ ہوا ہے سولہ لاکھ اور تریساٹ ہزار یہ ادھچ موڈ ہے یہ صدن ہے اور صدن میں اس پرکار سے اگر جانکاری ہمارے سامنے نہیں آئے گی صدن میں یہ تو پڑا گلت سبھاک کے ادھچ موڈ ہے میں بتا دیتا ہوں چندراتر جی نہیں کوئی بھی سرکار رہے ہم تو جاننا چاہتے ہیں ودایق ہیں اور اتنا کروڑ ان کو جانکاری رہے ہیں بلکوئی ملے گا پرباری رہے ہیں چاہے اوریجنل منتری رہے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی کروڑ راسی خرچ ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بو آ رہی ہے اس میں میں نے پرسنل لگا ہے اس میں جانچ کرائیں گے کیا اور میں چار پرسنلوں پوچھوں گا میں نے مرنی بو آ رہی ہے تو بو خزنے بو آ رہے ہیں اور چار دونہ طرف ہے اس میں جانچ کرائیں گے اس پرسنلوں پوچھا ہے اس پرسنلوں پوچھا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے وہ تو پرسنل میں آئے نہیں اور جو بو ہے بعد میں اور جگ جی آپ نردیس دے سکتے ہیں جانچ کی اگر کسی پرسنل سے ایسی بات ادبت ہو رہی ہے میں دے سکتا ہوں جس میں بیدھائک کہہ رہا ہے کہ اس میں گربر ہوئی ہے بو آ رہی ہے میں بلکل یاد دے سکتا ہوں اس کے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو چارٹ ہے وہ آپ کو کہاں سے ملا بیدان سبھا کا ہے اور ان کے پاس چارٹ ہے وہ کونس ہے حالکہ میں نہیں پوچھ با پر یہ تیراسی کروڑ کا معاملہ ہے جلدی تیراسی کروڑ اور سولہ اگر ہم ایسا بتانے لگیں گے تو ہم کو کوئی جانکاری دے گا ہی نہیں ارے بھائیہ میں بھی چارٹر بار بیدھائک رہا ہے کہ پوچھتا تھا ایسا نہیں ہے مگر وہ سرکاری آکھنے ہیں وہ بڑبو جو ہے وہ بیماری میں پریورکت ہو جائے گی کبھی کبھی چلی آپ بتا دیجی چلی آپ بتا دیجی جانچ ہونا ہے جو بھی جانچ کر دیجی مانی ادھائج مہد ہے میں جان رہا ہوں بینہ جانچ کی وہ مانیں گے ہی نہیں اس لئے جانچ کرانی کی بھوستہ کر دیتا اگلی بار سارا جواب سارے ماندریوں کا جواب ہوئی دے پورا جواب ہوئی دے ماننی ایک سپ آگے آئے ہوں جواب دے ماننی دیت موضی ہے ماننی دیت موضی ہے میرا پرشن تھا کہ دو ہزارہ اٹھارہ سے لے کے اب تک کھیل اور یوہ گتی ویدھیوں میں کوریا جیلے میں کتنی کھیلوں کے لیے اور یوہ کلیان گتی ویدھیوں کے لیے ہوئی ہیں لگ بگ 33 لاٹھ روپے 2018 سے لے کے اب تک ماننی منطری جی کا جو اتر آیا ہے کہ کوریا جلے میں اتنی راسی خرچ ہوئی ہے اور پرسیسٹ میں ان کی لگاتار جو ڈیٹ وائز اور سرطر وائز اس میں دیا ہوا ہے کہ خلیادیوں کے پرساہن کے لیے گرامیڑ کھلکوٹ پرچیوگتہ کے لیے کھل سنگو کو اندان ہو گیا نا ہو گیا نا راسی کا مطلب راسی ہوتا ہے ماننی منطری جی سے یہ پرسن ہے سیدھا سیدھا پرسنی ہے کہ جو کھیل ادھکاری وہاں کے ہیں وہاں تین ویدان سبا ہے ایک کمرو جی کا بھی ویدان سبا ہے آپ بھی وہاں کئی سارے کھیل پرتیوگتہ کراتے ہیں یہ جتنی بھی راسیوں کا ابنٹن کھیل ادھکاری کے دورہ کیا گیا ہے وہ پرتیوگیتہ ہو یا پھر جو ایوہ گتیویدی ہو اس میں کہیں بھی جو ویدھائک ہے یا ان کو کوئی امنطر نہیں ملا ہے اور کس طریقے سے خرچ کیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے اس کی کوئی بھی جانکاری نہیں ہے اور کھیل ادھکاری جو وہاں کے ہیں وہ وہاں کب سے نیوکتہ ہیں یہ بھی آپ تھوڑا بتانے کا وہ کریں گے ماننی ادھکش مہتے ہیں پرسن جو ہے وہ راشی کے بیہ کے اوپر میں تھا اور میں نے یہ پتا نہیں کیا ہے کہ کب سے وہاں پوسٹیڈ ہے اگر وہ جانکاری جی ہے تو میں ان کو دے دوں گا ان کو بتا دی جو کہاں کارا خرچ ہوا ہے جی بے وہ پرسیس میں پورا اتر ہے اور میں نے جتنے بھی پرتیوگیتہ آئیو جی تھوئی تھی اس کے فوٹوز بھی سنکلن کیا ہے چلیے داخل میں جائے سوال جی آپ ماننی ادھکش مہتے ہیں ماننی مانتری جی کے ککس پہ جا کے پرابت کرئے ہیں لکھے سور بغیل ماننی ادھکش مہتے ہیں ایک last question ہے یہ بہت ساری جو پرتیوگیتائیں ہیں اس میں جنکوں بھی سنسطھاؤں کو مدد کیا گیا ہے اس میں تین لاکھ چار لاکھ روپے کی راسی ہے ماننی ادھکش مہتے ہیں وہاں بہت ساری پرتیوگیتہ میں آپ بھی سامل رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کھیل ادھکاری ہیں لگاتار اس طرح کی جو ان کی سکیتے ہیں ہم نے کئی بار کیا ہے لیکن ان کے اوپر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے تو کم سے کم جو اتنی راسیوں کا ابنٹن جو ہوا ہے اس کی ایک جانچ کروا دیجئے چھوٹی بھار سادھک منتری آئیں گے تو ان کے ککس میں جا کے بات کر لیجئے گا لکھے سپر بغیل جی جی بھار سادھک آئیں گے بھار سادھک خیل منتری آئیں گے میں سمجھتے ہیں آیا بھار سادھک شلیہ آپ کو کچھ بتانا چاہیں گے کچھ مہدر بیار آشی جو دی گئی ہے بہت اسپسٹ اس کا علیک ہے ان کو بیار آشی سے مطلب نہیں ہے ان کو کون پوسٹڈ ہے اس سے مطلب ہے ان کو یہ بھی مطلب ہے کہ وہاں ادھک زی کا چھت رہتا تھا میرے کہنے سے بھی کچھ کھیل ہوا ہے تو کیا کیا کھیل ہوا ہے اس کھیل کو جاننا چاہتے ہیں کیا کیا کھیل میں کیا کھیل ہوا ہے مانی ادھکز ہوتا ہے جو وہاں کھیل واسٹک میں ہو رہا ہے اس میں راسی کا ابنٹن نہیں ہو رہا ہے اور کول جو کھیل ادھکاری ہے وہ کھیل اور گتی ویدی کے لئے جو پیسہ آ رہا ہے اس کے ساتھ بندر باٹ کر رہے ہیں اور اس کے پر آپ کو کاروائی کر رہے ہیں چلی اس کھل مانی ادھکز ہوتا ہے ہم سے کھلاؤں دونا وہاں ترین دائک ہیں کھیل کھیلا ہوتا ہے کھیلا ہوتا ہے کھلا کھلا ہوتا ہے پورا دن پورا پرسنا بندرباٹ میں ہی ہے چلیے پورا پیسہ کھرچہ کدھر کب اسی میں چلنا ہے پورا پیسے آپ کے مادم سے ماننی منتری جیسے جاننا چاہوں گا کہ ہم لوگ وہاں پر دونوں بیدھائک ہیں پر بیبھاگی آگر آئیوجن کرے گا آپ کے سرکار ہماری ہے پر ہم دونوں بیدھائکوں کو پتہ نہیں چلے گا کب کھیل ہو رہا ہے ہم لوگوں کو کھیل کھلانے کے لیے اپنے جیبے سے پیسہ لگانا پہتا ہے تو کیا اس جو کھیل ہوئے ہیں اس کی کیا جانچ کرائیں گے کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہاں کا جو کھیل آذیکاری ہے ٹیچر کو رکھے ہیں ٹیچر کا مراج سرکار ہماری کہہ رہے ہیں کہ ان کو مل پتہ ساپنا بھیجنا ہے تو یہ وہاں کیا جانچ کرائیں گے کیا اس کی ماننی منتری جی ایچھا ہے ماننی منتری جی وہاں کوریا جلے میں دو بیدھائک نے ہی تین بیدھائک ہیں تو یہ دو کو کھیلنے کو نہیں ملنا ہے کہ اکیلے کھیل رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں آپ ماننی ادھاکش مہد ہے دونوں بیدھائک جو کہہ رہے ہیں اور ماننی بیپکش کے بھی کہہ رہے ہیں یہ اگر بندرباد کا معاملہ میں بہت جمہداری سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا چیز جتنے بھی پرتوگیتہ ہوئی ہے اس سارے کے فوٹو میرے پاس تلگ نہیں اگر آپ چاہیں تو میں اس کو پرستود کر سکتا ہوں انجھ سے پوچھ لیجئے کہ کھیل ادھاکاری کھون کھیل ادھاکاری ماننی مانتر جی کیا کھیل ادھاکاری کی جمعہداری نہیں کہ وہاں ایک سار ماننی لیجئے دوسرا پرشن کریے این تین ایک سار پرشن کریے کہاں تو اتر دوں گا اتنے ترپل لاکھ کا جو کھیل ہوا ہے میرے بیدھان صفحہ میں ایک بھی نیوہ پرتوگتہ اس میں آپ کچھ کاروائی کرائیں گے ان کی اوپر میں آپ کے بیدھان صفحہ میں اگر نہیں ہوا ہے تو آپ اس کو بطائیے ہم کروا دیں گے اگر نہیں ہوا آپ کیا لیکن اگر آپ کا پرشن اگر بیعراشی سے ہے تو بیعراشی کا میں نے اتر دیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ بندر بانٹ ہوا ہے تو آپ تستود کریے میں جانچ کراؤں گا میں کاروائی کروں گا چلیے بہت دو دنے بات بگیل دی ماننی ادشمد ہے مانتری دی آپ نراد مت ہوئی نراد مت ہوئی یہ اچھے کی لڑی ہے ماننی ادھک مہد ہے بجتر سنبھاگ انترگرد مدار ٹائلز ٹائلز اور اسپطال بھون سے سمندت تھا انمیتہ ہوئی ہے اور یہ بھون کب شکریت ہوئی تھی جو انمیتہ ہوئی ہے کس حدکاری کے دعا رکھی گئی تھی اور کون ٹھیکے دار تھا بتانے ماننی ادھک مہد ہے جو انمیتہ ہوئی تھی اس میں کارپالن ابھیانتہ سی جی ایم ایس سی لیمیٹیڈ نواراہ پور کے دعا اس کی جانت کی گئی ہے دنانگ چوبی ساتھ دوہ جار اکیس کو نو نیرویت پچاس بستر ایم سی ایج بھون بیجاپور کا نرکشن کارپالن ابھیانتہ سی جی ایم ایس سی لیمیٹیڈ بستر سنبھاگ ایم ایم جلہ چکستال ہے بھیجاپور کے الیکٹریسیاں سری مہس مانجھی کے ساتھ ویدودکارن ویدودفرٹنیس ویدودکارن تتھا ویدود پینل کا نرکشن کیا گیا اس میں انمیتہ پائی گئی اور اس میں جو سب انجیئر تھے اس کو سیوا سے برخاص کیا گیا ہے اور کسی کے برخاص کرانا ہے چلیے رجنیش کمار جی جی ماننی دیکش مہدہ ہے میرا پرشن تھا کی پردیس میں دیشی اور ویدیشی سراب مدرہ کے جو دکان سنچالی تھے ہیں اس کے پلیسمنٹ ایجنسی جوارد کسی پرکار کا راسی کا گبن لوٹ چوری کا گھٹنا ہے کی نہیں تو میں ماننی منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں کی جو سراب بکری کی راسی ہے وہ کتنے دین میں کتنے گھنٹے میں کی کتنے مہنے میں جمع کرنے کے نیم ہیں اور کہاں جمع کیے جاتے ہیں مانی اددید مہدد جمع کرنے کا نیم ہے مانی مول پرسن کرتا ہے مول پرسن کرتا ہے مول پرسن کرتا ہے مانی مانی صوربات لے تک مول پرسن کرتا ہے جاو مول پرسن کرتا ہے مانی ادہیکش مہدد ہے مانی منتری جی نے جواب دیا ہے تتکال تتکال کو پریباسد کریں تو زیادہ اچھا رہے گا کہ تتکال کا کتنے گھنٹے یا دن ہوتا ہے اس لئے ماننی ادھیکشم ہوتا ہے کہ 18 مارچ 2021 کو بھی اسی پرکار کے پرشن میرے دوارا لگایا گیا تھا کہ جنوری 2019 سے لے کر جنوری 2021 تک پلیسمنٹ ایجنسی ان کے کرمی کے پاس نگر سنگرہل ایجنسی کے پاس نگر پراسی ہے کی نہیں اس میں جواب آیا تھا کہ کوئی ساسکی راسی پلیسمنٹ ایجنسی کے پاس نہیں پایا گیا اور جب آج پرشن آیا ہے دھیکش مہودے تو اس کے پہلے کے دنانک میں اسی دنانک میں بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں پرشن کو تھوڑا تھا چھوٹا کر کے پوچھے آگے نرائن چندل جی ہیں ان کا بھی پرشن ہے جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پلیسمنٹ ایجنسیوں کو جو راسی آپ تتکال جمع کرنے کے ہیں میں نے اس میں چوری گبن اور لوٹ کا کہا تھا اس میں دوسی کون ہے کئی ٹھو میں اگیات اگیات آیا ہے جو جانکاری ہے اور اتنے بڑے سنکھیا میں ہیں تو اس کے لیے دوسی کون کی جو بار بار بلیسمنٹ ایجنسی اور ماننی ادھیکش مہودے پرشنے لگنے کے بعد ایف آئی آر ہو رہا ہے اور اس کے دو دو تین تین مہنے بعد پیسہ جمع ہو رہا ہے کئی سارے ادھانے ہیں میرے پاس رہا ہوں تو میں پڑھ دوں جس میں تین مہنے بعد ایف آئی آر کے تین مہنے بعد اور بڑی لمبی سوچی ہے اور کئی میں ابھی اگیات لوگ ہیں تو ماننی منٹری جسے میں جاننا چاہتا ہوں اس کے دوسی کون ہے اس میں بہت ساری باتیں پرانے پرشنوں کے سندر میں بھی ہے لیکن جہاں تک راشی آپ نے کہا کہ تدکال میں تو تدکال کی پریباسط کرو تو اسی دن اور یدی دیر سام ہو جائے تو پھر اگلے دن جمع کیے جانے کا پراؤدھان ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اسپیسیفیک یدی کسی معاملے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ کو جانکاری دے دیں گے ہم اس میں کاروائی کرائیں گے مانی ادھیکش مہد ہے پورا ایک پرسیسٹ ہے لمبک چورے جس میں دوڑا مہینے بات جمع ہوا ہے اس میں گون ہو رہا ہے پبلک ایکس چیکر کے پیسے کو سرکاری پیسے کو گون ہو رہا ہے چوری ہو رہی ہے ٹیکیٹی ہو رہی ہے اور اس کے لئے کوئی سلکشہ کی ایجنسی نہیں ہے چلی آپ لوگ جو جو سجاوہ جو دی دے گا سجاوہی مانی ادھیکش جی سرکاری پیسے کا پبلک ایکس چیکر کے پیسے کا گبن ہونا چوری ہونا دیکیٹی ہونا اور اس کے بار بھی سرکار گمبھیر نہیں ہے تو یہ تھوہا سا ہے ایسے معاملے اگر صدن میں کوئی نرنہ نہیں ہوگا تو سرکار کے پیسے کو ایسے ہی لوگ روٹ کر کھاتے رہیں گے بی بات کون سا ہے مانی ادہچ مہد ہے مانی ادہچ مہد ہے مانی ادہچ مہد ہے ایک انتین پرسنے کر رہا ہوں مانی منطری جی نے کہا ہے کہ تقای جمع کرنے کا ہے لیکن ان کے پاس پورا سوچی میرے کپ لاد ہے وہی سرکار جو دی اور اس میں پلیسمنٹ اجنسیا کیا کر رہی ہے مانی ادہچ مہد ہے پلیسمنٹ اجنسیا جو ہے جو دکان سنچالیت کر رہی ہے ملاتے ہوئے پائے جاتا ہے اور کسی پرکار کی کوئی اس کو ایک گڑبڑی پائے جاتا ہے جو اور لوگ ہیں پانچ لوگ ان کو بھی نکال دیا جاتا ہے اور انیدنچ مہد ہے میرے آج کے بھی پرسن میں بولا گیا ہے کہ آؤٹسورسنگ ہو رہا ہے آپ نے کہا تھا آؤٹسورسنگ نہیں ہوگا اور ایک چھتیز گڑ کے بیروزگاروں کے ساتھ بہت بڑا جو دھوکہ ہو رہا ہے پانچ کے پانچ پلیسمنٹ اجنسیوں کے نکال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر نیا بھرتی کیا جا رہا ہے بار بارے کیا جا رہا ہے مانی ادیچ مہد ہے میرا یاگرہ ہے کہ آپ جو دوسیاں اس کے خلاف کروائی کریں بالکل کروائی کیا جائے گا اور جو آپ تتکال بول رہے ہیں جن کا پورا سوچی ہے ایسے لوگ کے خلاف جیزن کے بالکل کروائی ہوگی نرائن چندل ایسے لوگ کے ساتھ بائے کیا جو مہدھ جو پولا cuz میرا پرسن بیاج کی راشی سے سمبندی تھے سمائے ہو گیا دو ہزار انیس بیس سے بیاج کی راشی لمبیت ہے اب تک کیوں خرچ نہیں کیا گیا یہ میں جاننا چاہتے ہیں کس میں کی بات کر رہے ہیں اپنے پرسنے 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 ان کو بیچارک تیار نہیں ہونے دے رہے ہیں چلیے پرسنے 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 پرسن ان کیوں